ہم تھے علاؤ دین خلجی کی جو ڈینیسٹری تھی اس پہ تھے اب اس کے بعد آتا ہے کہ تغلق ڈینیسٹری سب سے پہلے جو آتا ہے یاس الدین سلطان بلبن کا غلام تھا ان خلجی کے بعد ان کا بیٹا جو اینا براجمان ہوا تھا خزر خان تو اس کو جو اینا مبارک شاہ نے قتل کر دیا اور خود جو اینا اپنا تخت پہ بیٹھ کے اور اس کو پھر جو اینا مبارک شاہ کو خسرو شاہ نے قتل کیا تو کیسے ہیں باپ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کے گرد و نواز جو لوگ رہ رہے ہوں گے ان کا بھی آپ خیال رکھتے ہوں گے تو ہم تھے علاؤ دین خلجی کی جو ڈینیسٹری تھی اس پہ تھے ہم نے آپ کو ان کا جو بھی پالیسیز تھی ہم نے آپ کو بڑی مانداریس کے ساتھ آپ کو بتائی اب اس کے بعد آتا ہے کہ تغلق ڈینیسٹری اس میں کتنے کنگ گزرے اور ویسے تو بہت سارے تھے لیکن جو ہے نا ہم جو ان کے مشہور جو ہے نا کنگ ہیں ہم ان کے بارے میں آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے جو آتا ہے گیا سدین گیا سدین تغلق یہ ایک ترک غلام تھا اور یہ جو ہے نا یہ بھی بلبن کا غلام تھا سلطان بلبن کا غلام تھا اور جو ہے نا آلاو دین کل جی کے بعد ان کا بیٹا جو ہے نا براجمان ہوا آہ تخت پہ ان کا نام تھا خزر خان تو اس کو جو ہے نا مبارک شاہ نے قتل کر دیا اور خود جو ہے نا اپنا تخت پہ بیٹھ کے اور اس کو پھر جو ہے نا مبارک شاہ کو خسرو شاہ نے قتل کیا کہا جاتا ہے خسرو شاہ ایک بہت بڑا جرنل تھا جو ملٹری کے زیادہ زیادہ معاملات تھے وہ یہ سمالتے تھے اور بہت زیادہ انہوں نے فتوحات کا سلسلہ بھی ان کے ہاں سے سٹارٹ ہوا تھا اور اس کے بعد غیاس و دین نے پھر ایک ان کو ایٹین سپٹیمبر تیرہ سو بیس میں ان کو قتل کیا خسرو ملک کو اور اس کے بعد غیاس و دین جو ہے نا تغلق پھر بقاعدہ تغلق ڈائنسٹری کا سٹارٹ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ جیسے سٹارٹ ہوا تو پرابلمز بھی صاحب زیادہ نئی ڈائنسٹری کے لیے شروع ہونے ہیں کیونکہ ایک دوسرا جو خاندان چل رہا تھا اس کو ریپلیس کرنا اور نئے لوگوں میں آنا اور نئے لوگوں کو سمجھنا اور ان کی ساری چیزیں دیکھنا یہ ایک تھوڑا بہت پرابلم کی بات ہوتی ہے جو بھی نیا کنگ آتا ہے اور یہ تو پورا جو خاندان ہی نیا تھا تو اس میں جو خصوصیات تھی پہلی پہلی وہ یہ تھی یہ کائنڈ ہرٹڈ تھا ہم نے پہلے آپ سے پرابلمز کی بات کی ہے پرابلم میں آپ سے لوگ سوچ رہے ہوں کہ خصوصیات کہتے ہوگی خصوصیات کے ساتھ ہی اسے پرابلمز آئی کہ یہ کائنڈ ہرٹڈ تھا تو اسی وجہ سے جو ہے نا جو ایک بادشاہ کو کائنڈ ہرٹڈ کے ساتھ ساتھ سٹرکٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی جتنی بھی جو ریایا ہے اس کو کنٹرول کر سکے اپنے ڈیفرنٹ ڈیفارڈمنٹ ہیں ان کو کنٹرول کر سکے ان کا چیک انڈ بیلنس رکھ سکے لیکن یہ بہت زیادہ کائنڈ ہرٹے تھے اور انہوں نے جو لینڈ کی پولیسی تھی وہ نوبلز کو اگین دینا شروع کر دیں ان کے مطابق کہ وہ جو ہے نا وہ سازشیں وغیرہ نہ کرنا شروع کر دیں اس کے ساتھ ساتھ پھر انسٹیبلیٹی جو ہے نا وہ کریئٹ ہو گئی اچھا انہوں نے ریفارمز وغیرہ کیا کی انہوں نے ریفارمز میں یہ کیا کہ ایگری کلچر جو لینڈ تھی اب لینڈ پہ ٹیکس انہوں نے ختم کر دیا اور وہ جو فیفٹی پرسنٹ ٹیکس تھا اب انہوں نے پروڈکشن پہ ٹیکس سٹارٹ کر دیا اور وہ بھی صرف ٹوینٹی پرسنٹ لگایا تھا کہ فارمر جو ہے نا وہ سارے کسان سکھ کا سانس لے سکے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو نمبردار وغیرہ کا سسٹم ہے وہ اگین انہوں نے جو ہے نا شروع کر دیا تاکہ کسانوں کو ریلیف ملے اور پانچ پرسنٹ جو ہے نا ان کے مطابق پانچ پرسنٹ یہ نمبردار اور دوسرے جو حکومت کے ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن سے آگے جو آتے ہیں ان کے جو اسسٹینٹ ہوتے ہیں ان کو دینے کا وعدہ کیا تاکہ وہ زیادہ زیادہ ریونیو کلیکٹ کر سکیں سپائی سسٹم کو انہوں نے بینڈ کیا کیونکہ ان کے مطابق سپائی سسٹم یہ جو ہے نا سپوائلڈ ہونے لگاتا یہ زائل ہونے لگاتا یہ سارے جو ہے نوبلز کے ساتھ سپائی وغیرہ مل گئے تھے اور اپنی جہدادیں بنانا انہوں نے شروع کر دیتا سوشل پالیسیز میں آتے ہیں کہ ان کے سوشل پالیسیز کیا تھیں سوشل پالیسیز میں ان کا جو تھا سب سے پہلے انہوں نے بیگنگ وغیرہ ختم تھی کہ اس ٹیم بیگنگ جو تھی نا وہ بہت زیادہ عام ہوا کرتی تھی کہ پھر انہوں نے بیگرز جو تھے نا بیگرز کو انہوں نے ٹرین کرنا سٹارٹ کر دیا تاکہ وہ ٹریننگ لیں اور وہ ایک اچھے شہری باند سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سوشل ورک میں سوشل فنڈنگ بہت زیادہ کی اور لوگوں کو سکلز کی طرف لے کے آنا سٹارٹ اس ٹیم کی جتنی بھی سکلز ہوا کرتی تھی تاکہ وہ جو ہے نا غریب لوگ غربت کی لکیر سے تھوڑا سا اوپر آئیں اور وہ بھی ایک اچھے شہری بن سکیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوں کے لیے ایک موڈریٹ پالیسیز اپنا ہے نہ کہ زیادہ سٹرکٹ اور نہ کہ زیادہ بلکل لوونگ پالیسیز لوگ پالیسیز یہ ان کو دیتے تو وہ پھر اگینسٹ وہ ویلدی ہونے لگتے اور وہ حکومت کے خلاف بغاوتیں سٹارٹ کر اور اتنی سٹرکٹ بھی نہیں اس سے بھی بغاوت ہونے کا خطرہ موجود تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملٹری کنٹرول سسٹم اختیار کیا انہوں نے ملٹری میں یہ کیا کہ ان کا ملٹری کنٹرول یہ سسٹم تھا کہ ان کے دور میں ملٹری نے انہوں نے بھی وہی اپسلوٹ پار اس کو یوز کیا لیکن لوونگ بہت زیادہ تھی پھر بھی بہت زیادہ تھی ان کے دور میں جو ملٹری کی ایکسپیڈیشن ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے تلنگا پہ اٹیک کروایا تیرہ سو اکیس اور بائیس میں لیکن اس ٹائم جوہینہ وہ تلنگا فتح نہ ہوا پھر انہوں نے اپنے جوہینہ جرنل اگین ایک اور جو جانا جو جانا خان اس کو بھیجا انہوں نے اٹیک کیا تلنگا کو بھی انہوں نے فتح کیا اگلے سال پھر تیرہ سو بائیس اور تیس میں انہوں نے جا کے دکن پہ بھی اٹیک کیا دکن پہ جیسے ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں بہت زیادہ وہاں کے لوگ سٹرکٹ ہوا کرتے تھے تو ان سے لڑنا بہت ایک بہادری کی بات تھی اور ان سے ان کا علاقہ فتح کرنا خیر ان کے دور میں یہ بھی فتح ہوا اگین دکن بینگال اور ترہٹ کو بھی انہوں نے تیرہ سو چوبیس پچیس میں یہ بھی سارے علاقے انہوں نے فتح کر لیا اور ڈیلیس الٹنیپ میں انہوں نے جو ہے نا اس کو انکلوڈ کر دیا اس کے بعد ان کا واپسی کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو انہوں نے آتے ہوئے اپنے بیٹوں کو اطلاع کر دی تھی کہ یہ علاقے انہوں نے فتح کیے اور جب راستے میں آئے افوان پور ایک علاقہ ہے وہاں پہ ان کے بیٹے نے کہا کہ ہم جو ہے نا دلی پہنچنے سے پہلے ہم وہاں پہ نا عارضی محل وغیرہ تعمیر کروائیں گے اور ہم ایک جشن بنائیں گے پہلے تو اس جشن بنانے کے نتیجے میں کوئی جو ہسٹورین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ عارضی جو محل انہوں نے بنایا تھے ان کی ایک چھتکیری اور یہ ہلاک ہو گئے کوئی ہسٹورین کہتے ہیں کہ نہیں ان کو جو ہے نا زہر دیا گیا اور کسی اور بکس میں ملتا ہے کہ ویسے یہ جو ہے نا ان کی ایج کافی زیادہ ہو چکی تھی تو یہ انہی رات جشن میں سے ایک رات جو تینا اس رات میں ان کی ڈیتھ ہوگی اور ان کی ڈیتھ جو تینا وہ تیرہ سو پچیس میں ان کی ڈیتھ ہوگی اب اس کے ساتھ ساتھ ان کی اسٹیمیشن ہم کرتے ہیں کہ آئم ان کے انیلسز کرتے ہیں کہ ان کی گورنمنٹ تھی آخر کیسے گورنمنٹ یہ تھی ان شارٹ ہم اگر اس کا کرکس اور جسٹ نکالیں تو یہ تھی یہ بہت زیادہ کائنڈ ہرٹڈ تھے جس کی وجہ سے انہوں نے جسٹس سسٹم بھی کافی زیادہ مطلب ایکسپینڈ کیا اور پورے ملک میں پھلایا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کائنڈ ہرٹڈ پالیسیز اپنانے کی وجہ سے انسٹیبلیٹی بہت زیادہ انکریز ہوئی اور ان کی جو حکومت ہیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خاص اچھی حکومت انہوں نے نہیں کی ان کے مطابق تو ایک لونگ اور بہت اچھی گورنمنٹ تھی لیکن کیونکہ انسٹیبلیٹی زیادہ آ رہی ان کے دور میں تو ان کی حکومت کوئی خاص اچھی حکومت نہیں رہی تو یہ تھا بھی غیاس و دین تغلق کی کہانی آپ لوگ ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتائی گئے آپ کو سب سے زیادہ کس کی بائیوگرافی اچھی لگی اور اس کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان کو بھی دبا دیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اپنا اور اپنے ساتھ والے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی